نامدہو و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہِ حیات ہے سیرت رسول کی فلاحِ کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سہراب کر دیا ایک چشمہِ صفات ہے سیرت رسول کی پیارے دوستو السلام علیکم میرا آج کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ صدر یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو کلم بنا دیا جائے سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراک بنا دیا جائے تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ کلم ختم ہو جائیں گے سمندروں کا پانی خوشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی زندگیاں بیٹ گئیں اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیٹ گئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اصحاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا جناب سد ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے اور ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و مہور ہے یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے کہ زمین و آسمان یہ طرفین یہ مشرکین یہ مغربین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ورہ الورہ ہیں ہماری پہچان کی حد سے بھی بالاتر ہیں جناب سد آج کر یہ ترقی آفتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے منٹ کی پرواز ہے چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں سائنس نے مریخ کو مستخر کرنے کا دعویٰ کر دیا لیکن زی علی وقار آئیں 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 سے چودہ سو اٹھتر سال پیچھے چلتے ہیں جب آج کا سیارہ نہ تھا آج کا تیارہ نہ تھا ایٹم کی ہم اہنگی تھی مشینوں کی کھڑکڑاہت کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا ریڈی اور موبائل کا تصور بھی نہ تھا اس وقت عبداللہ کے یتیم آمنہ کے لخت جگر مکہ کا عظم آغوش حلیمہ کی زینت جس کے گھر چولا نہیں جلتا پیٹ پر پتھر بانتا ہے لیکن اسی نے اپنے نالین مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا تیرے آنے سے رونک آگئی گلزارِ ہستی میں تیرے آنے سے رونک آگئی گلزارِ ہستی میں شریک حالِ قسمت ہو گیا پھر فضلِ ربانی سلام اے آمنہ کے لال اے نورِ سبحانی سلام اے فخرِ موجودات فخرِ نوِ انسانی اور میں ان اشار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا اور سوتے ذہنوں کا زنگ اتارا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ